بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان اللہ وملائکته يسلون على النبی ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم سلی على محمد وعلى آل محمد کما سلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکتا على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید جی میں حرم شریف میں صفائی کا کام کرتا ہوں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ نماز جمعہ کے بعد کا یہ خوبصورت اور پیارا سا منظر ہے ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ بہت ہی زیادہ راشت بہت ہی زیادہ ماشاءاللہ یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں عبدالعزید دروازے پر کے سامنے ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور پیاری رونک لگی ہوئی تھی کل ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں عبدالعزید دروازے کے سامنے ماشاءاللہ جیاد روڑ ماشاءاللہ فل برا ہوا ہے ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو بھی جل سے جل لے گیا اور ایسا ہی خوبصورت منظر اپنے آنکھوں سے دیکھنے کی تفیقہ تعا فرمائے اور اللہ پاک آپ کو اپنی بار بار اپنے گھر کی زیادہ نصیب فرمائے ماشاءاللہ یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ ماشاءاللہ یہ بھی میں حاجیوں کے اندر سے یہ گزر رہا ہوں یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں جہاں تک نظر جا رہی ہے ماشاءاللہ حجاج حجاج نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ سامنے جو ہوتل ہے تو یہ دارو تحید ہوتل ہے اس وقت میں موجود ہوں سیونٹی نائن دروازے کے سامنے یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سبحاناللہ بہت زیادہ راشتہ آج یہ شہر حجرہ روڈ کی طرف یہ روڈ جاتا ہے کبوتر چونگ کی طرف یہ روڈ جاتا ہے ماشاءاللہ یہ جو سامنے آپ دروازہ دیکھ رہے ہیں یہ عبدالعزیز دروازہ ماشاءاللہ حجاج کا بہت زیادہ رشتہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ یہ سیونٹی نائن دروازہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ سیونٹی نائن دروازے پر یہ بہت خوبصورت اور پیارا سامنظر ماشاءاللہ نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جمعہ کی نماز کے بعد سہن فل بڑا ہوا ہے حجاج بہت زیادہ ماشاءاللہ آئے ہوئے ہیں آج جمعہ پڑھنے آئے ہوئے تھے ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو بھی جل سجد لے کے آئے اور اللہ پاک آپ کو بھی اپنے گھر کی زیادہ نصیب فرمائے اور جمعہ کی نماز اپنے گھر میں ادا کرنے کی تفیق عطا فرمائے اللہ پاک کو بتایا کریں آپ کتنی تکلیف میں ہیں آپ کیا محسوس کر رہے ہیں اللہ کے آگے رو لینے سے اللہ سے بات کر لینے سے اللہ پاک دل میں سکون اتار دیتا ہے اللہ پاک کو کہیں کہ ہمارے لئے آسانیاں کریں اللہ پاک کو بتائیں کہ آپ ان سے دور نہیں ہونا چاہتے اللہ پاک کو کہیں کہ بس آپ کا ساتھ ہونا ہی میرے لئے کافی ہے ماشاءاللہ سبحاناللہ یہ آپ سب میں دیکھ رہے ہیں یہ یہاں سے یہ حجاج وغیرہ ملک فات دروازے سے انٹر ہو رہے ہیں یہ حجاج وغیرہ نماز جمعہ ادا کر کے ماشاءاللہ یہ باہر آ رہے ہیں ماشاءاللہ سبحاناللہ بہت خوش قسمت لوگ ہیں ماشاءاللہ یہ آپ سب میں جو دیکھ رہے ہیں یہ حجاج وغیرہ نماز جمعہ ادا کر کے باہر آ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت خوصورت اور پیارا سا منظر ہے ماشاءاللہ سیونٹین آئین دروازے سے ماشاءاللہ بہت خوش قسمت لوگ ہیں یہ اللہ پاک آپ کو بھی جل سے جل لے کیا ہے اور ایسے ہی آپ بھی ملک فات دروازے سے گزر کر باہی رہیں ماشاءاللہ اور اللہ پاک آپ کی ہر نماز ہر دواء اپنی برغہ میں قبول فرمائے اب یہ بالکل سامنے سے سیونٹینائن دروازے کے سامنے کھڑا ہو کر آپ کے لئے یہ خوبصورت ویڈیو خوبصورت منصر ماشاءاللہ سبحاناللہ یا آپ اچھے تھے دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سیونٹینائن دروازے کے سامنے ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور پیرا سامنظر ہے ماشاءاللہ اور آج گرمی بھی بہت زیادہ تھی بہت زیادہ گرمی تھی ماشاءاللہ کہ ہماری بھی بس ہو گئی ہوئی تھی آج اتنی زیادہ گرمی تھی خوبصورت موسیقی 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 آپ سے ہم نے دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ حجاج وغیرہ عمرہ ادا کر کے اور جمعے کی نماز ادا کر کے ماشاءاللہ یہ باہر کی طرف آ رہے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں ہم جیسے ہی نماز ہوئی ہے نماز کے فوراں بعد ہم کلین اٹھانے شروع کر دیتے ہیں تاکہ پھر رشت ہو جاتا ہے پھر کلین نہیں اٹھائی جاتی اس وجہ سے یہ جلدی جلدی یہ کلین اٹھا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ایک جگہ پہ رکھ رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو بھی ایسا موقع دے ایسا ہی اللہ پاک آپ کی خدمت کرنے کی تفیق اطاف فرمائے اللہ پاک کے گھر کی ماشاءاللہ یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں ہم کلین اٹھا رہے ہیں اور کلین ٹھیک ٹھاک بسنی ہوتی ہے ماشاءاللہ یہ سیونٹی نائن دروازے کے سامنے یہ کلین لگائی ہوئی تھی نماز جمعہ ادا کرنے کے لئے حجیوں کے لئے آئیے چلتے ہیں مطابع میں ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت خود صورت اور پیارا سا منظر ماشاءاللہ نظر آ رہا ہے آپ کو اللہ پاک آپ کو بھی جل سے جل لے کے آئے اور اللہ پاک آپ کو اور آپ کی پوری فیملی کو بار بار اپنے گھر کی زیارہ نصیب فرمائے ماشاءاللہ سبحان اللہ میں اس وقت جہاں پر موجود ہوں بلکل ہتیم کے سامنے موجود ہوں یہ آپ کو جو سامنے تین لائٹے نظر آ رہی ہے یہ ہتیم ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور پیارا سا منظر ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہ پاک آپ کو بار بار اپنے گھر کی زیارہ نصیب فرمائے اور اللہ پاک آپ کے دل کی دعاوں کو اپنی برقہ میں قبول فرمائے یا اللہ یاد آگئی ہیں خطائیں اور میں خطاکار رو پرہ یا اللہ تیری رحمتوں کا طلبگار رو پرہ پہلے علب سے کعبے کی طرف ہاتھ برایا پھر اپنا موت چھپا کر گناہ گار رو پرہ کچھ راز صرف اللہ اور بندے کے بیچ میں ہوتا ہے اور کچھ گناہ صرف اللہ پاک جانتا ہے اللہ پاک سے چھپکے چھپکے کہتے رہیں میں اپنے گناہوں پر شرمیندہ ہوں بہت زیادہ میرے مولا بے شک میرے پیارے مولا دلوں کے راز جانتا ہے اللہ پاک اللہ پاک نے آپ کو وہاں نہیں لے کے گیا جہاں آپ جانا چاہتے تھے تو یقین رکھو بہتر ہوگی وہ جگہ جہاں وہ آپ کو اپنی مرضی سے لے کے جائے گا کیونکہ وہ عزماتہ ہیں اور نوازتہ بھی ہے اس کا ہر انداز بہت خوبصورت ہے کیونکہ وہ رحمان ہے اور رحیم بھی ہے اللہ پاک سے مانگو نہ ملے پھر بھی مانگو نہ ملے پھر بھی مانگو نہ ملے تو رو کر مانگو ترب کر مانگو وہ ہی دے گا وہ ہی دے گا وہ ہی دینے والا ہے ہر روز گر کر بھی کھڑے ہیں کیونکہ میرے ساتھ ہر پل میرے سر پہ سایا اللہ پاک کا ہے نام محمد سے دنوں کو ضرور ملتا ہے نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے نصیب جیسا بھی ہو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر پر کر درود خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے میرے پیارے اللہ میرے پیارے مولا دنیا میں کئی ایسے مسلمان ہیں جو تیرے در پر آنا چاہتے ہیں مگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں میں تیری بارگاہ میں ان کے لئے دبا کرتا ہوں اللہ پاک تو ان کو اتنی دولت عطا کر اتنی دولت عطا کر اتنی دولت ضرور دے جو تیرے در پر آسکے ہیں میرے مولا تو رحیم ہے میرے مولا تو کریم ہے میرے مولا ہم سب پر اپنا فضل اور اپنی کرم فرما یا اللہ تو میری مدد فرما میں تیرا ذکر کروں اور تیرا شکر ادا کروں اور تو اپنی اور اپنے حبیب حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ادا کر اور تو مجھے ویسا بنا جیسا تو اپنے پیانوں کو دیکھنا چاہتا ہے یا اللہ وہ زندگی دے جس میں اسلام ہو وہ سینہ دے جس میں قرآن ہو وہ ذہن دے جس میں تیری فکر ہو وہ زبان دے جس میں تیرا ذکر ہو وہ جنت دے جس میں میرا مکان ہو یا اللہ میری ہر بات تیری ذات سے شروع ہو کر تیری ذات پر ختم ہو یا اللہ میری ہر سوچ تیری فکر سے شروع ہو کر تیری ذکر پر ختم ہو یا اللہ میری ہر سانس تیری رضا سے شروع ہو کر میری آخری سانس بھی تیرے شکر پر ختم ہو یا اللہ آج نظروں کو کچھ ایسی بنائی دے جدت دیکھوں مجھے مدینہ دکھائی دے کاش ایسی روانی ہو جائے آج ہواوں میں میں نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بیچوں اور مجھے جواب میں سنائی دے وہ عرش کا چاند ان کی قدموں کی دول اے زندگی گوا رہنا میں گلام رسول ہوں یا اللہ اس رنیا کی خواہش نہیں ہے مجھے مجھے بس آخرت کی زندگی چاہیے یا اللہ مجھے صرف تیری خوشی چاہیے تکلیف کیسی بھی ہو مجھے بس تیری بندگی چاہیے یا اللہ تو ہو جائے راضی تو میں سمر جاؤں یا اللہ اتنی عطا کر اتنی عطا کر جتنی تیری شان ہے اتنے گناہ معاف کر جتنا تو رحمان ہے اتنی عزمائشوں سے دور رکھنا جتنا تو مہربان ہے اتنا رزق عطا کر جتنا تو رزاق ہے میرے مولا میرے مولا ہم سب پر اپنی رحمت اعطا فرما ہم سب کی دل کی دماؤں کو اپنی برغہ میں قبول فرما یا اللہ میرے اس یقین علاج رکھنا جو میں نے تب کیا جب مجھے کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی یا اللہ تو میرے اس صبر کی قبول فرما جو میں نے تب کیا جب میرے حلاق بڑے کٹھن تھے یا اللہ تو میرے اس مسکراہت کو پسند فرما جو میں نے اپنے درد کو چھپا کر اپنے چہرے بار سجائی تھی یا اللہ میں نے اپنے سفر کو تیری طرف کیا ہے تو میرے سفر کو آسانی آسانی فرما اور مجھ سے راضی ہو جا یا اللہ تو ہو جائے راضی تو میں سفر جاؤں میرے اللہ تیری رضا کی اگاہی چاہیے میں تیرے آگے جھکا ہوں اور جھکا ہی رہوں میرے اللہ مجھے بس ایسی آجزی چاہیے اے روشنیوں کے رب میں تجھے اکثر رات کی طریقی میں یاد کرتا ہوں تو مجھے موجزوں کی صبح اتا کر میرے گناہ ہزار ہے لیکن شما تیرے رحمت ہے تیرے کرم ہے میرے مولا مت پوچھ تیری محبت میں کتنی موج ہے دنیا میں فیلا کر اپنی محبت یا اللہ صرف تیری محبت کی خوج میں ہوں یا اللہ بے اولادوں کو نیک و صالح بیٹا آتا فرما یا اللہ پاک ہمیں اکیلہ چھوڑتا ہے بلکہ ہم اللہ پاک کو چھوڑ جاتے ہیں اور ہر جگہ سے محیوس ہو کر واپس اللہ کی طرف لوٹ آتے ہیں اور اللہ کی ذات ایسی ہے جو بغیر کسی سوال اور شکوے کے واپس ہمیں تھام لیتا ہے یا اللہ تُس سے رافتوں میں گفلت ہوئی اور میری بھولنے کی عادت کہیں مجھے تجھ سے دون نہ کر دے میرے دل کو اپنی محبت عطا کر در گزر کر میرے سارے گناہ میری سارے خطائیں میں تیری رحمت کا طلبگار ہوں میں بندہ تیرا گناہ گار ہوں یا اللہ مجھے گریبوں کا امیر رہنے دے اپنی محبت میں عصیر رہنے دے بادشاہی کا شوق نہیں مجھے بس مجھے اپنے در کا فقیر رہنے دے اللہ پاک جب دینے پہ آتا ہے تو کسی گناہ گار کی مہلی چہدر نہیں دیکھتا بلکہ اس چہدر پر گرے ہوئے ندامت کے انسو دیکھتا ہے اللہ پاک کو اپنے بندے کے انسو اتنے پساند آتے ہیں کہ اس بندے کی دباہ پر کن فرما دیتا ہے یا اللہ اس دل کی مدد فرما جو مضبوط ہونے کا دکھاوا کرتا ہے اور سب سے زیادہ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے یا اللہ جو ہماری زندگی گزر گئی ہے اس پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں وہ جو زندگی باقی ہے اس پر تیری رحمت کے طلبگار ہیں وہ اپنی رحمت کے دروازے ہم پر کھول دے یا اللہ تو ہر اس شخص کو سکون دے جو اپنی حالت کسی کو کہنے سے کاثر ہے میرے اللہ تو انساء کی روح کی اندر کی عزیتوں کو بھی جانتا ہے میرے اللہ ہر بے سکون کو توں سکون عطا کر یا اللہ تو اپنے شان کے مطابق مجھے اتنا معاف کر اتنا معاف کرنے والا ہے میں اقرار کرتا ہوں میں اپنے گناہوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہوں تو اپنے فضل و کرم سے اور رحمت سے مجھے بچا لے بے شک میں نے اپنی جان پر بہت بڑا ظلم کیا اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو میں اتباع ہو جاؤں گا یا اللہ جس طرح تو رات کو دن میں بدلتا ہے اسی طرح ہماری مشکلوں کو آسانی میں بدل دے ہماری بیماریوں کو تندرسی میں بدل دے ہماری نفرتوں کو محبت میں بدل دے ہمارے گام کو خوشیوں میں بدل دے یا اللہ میرے دل کو مناف کرسے میرے عمل کو دکھاوے سے میری زبان کو جھوٹسے میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے اور ہم سب کو اپنا شکر گزار اور عبادت کرنے والا بنا یا اللہ اگر میں تجھ سے دور ہوں تو مجھے اپنے قریب کر اور اگر میں تیرے قریب ہوں تو مجھے دور نہ کر یا اللہ ہمارے مستقبل کو ہمارے ماضی سے بہتر ہماری قبروں کو ہمارے گھروں سے بہتر ہماری موت کو اس زندگی سے بہتر اور جنت کو ہماری آخری منزل بنا میرے مولا ہمارے ماں باپ کو صحت و تندرسی والی زندگی عطا فرما یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ کو بار بار اپنے گھر کی زیادہ نصیب فرما یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ کو بار بار اپنے گھر کی زیادہ نصیب فرما یا اللہ پاک جن کے ماں باپ اس دنیا فانی سے چلے گیا میرے مولا ان کی قبر کی منزل احسان فرما ان کی قبر پر اپنی نحمت عطا فرما یا اللہ پاک ان کو جنت الفدوس میں عالی مقام عطا فرما یا اللہ پاک اٹھایا ہوا ہاتھ خلی نہیں تو بیشتا تو محبت کی ہر زبا جانتا ہے الجنو کو سلجاتا ہے اس طرح میرے بن بولے ہر صدا جانتا ہے یا اللہ میری ہر تکلیف بہت چھوٹی ہے اور تیری محبت ایک سمندر کی مانند ہے یا اللہ میرے ہر مسئلے بہت چھوٹے ہیں اور تیری انایت کبھی ختم نہیں ہونے والے یا اللہ میرے ہاتھ کا اٹھ جانا میرے سر کا جھک جانا یا اللہ میرے بس میں نہیں یا اللہ میں نے تجھے نہیں بلکہ تُو نے مجھے چھوٹا ہے یا اللہ میرے سبر کی حفاظت فرما اے کن فیہ کن پر قادر اللہ جتنے بھی دل جتنے بھی سبر جتنے بھی آنکے جتنے بھی آنسو جتنے بھی التجائیں جتنے بھی امیدے جتنے بھی یقین تیرے کن کے منتظر ہیں میرے اللہ سب کے حق میں بہترین فیصلہ فرما سب کے دلوں کو مطمئن کر دے اور نظر رحمت فرما دے یا اللہ میں نہیں جانتا میں تیرے جنت کے قابل ہوں کے نہیں لیکن اللہ تیرے دوزخ سے بہت ڈر لگتا ہے بہت ڈر لگتا ہے مجھے یا اللہ خطاؤں کے بعد سیکھوں گا تُسے وفاقہ سلیکہ میرے گناہ معاف کر میرے پاس دیواؤں کے سوا کچھ نہیں یا اللہ تُسے ہر زد منوا کر دیکھ یا تُس سلاحات اٹھانے والا کوئی نہیں صرف تیری ذات ایسی ہے جو معافی مانگنے پر یہ نہیں پوچھتا کہ گلتی کیوں کی تھی یا اللہ میرے ایبوں پر ڈال کے پردہ مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے اپنے دامن سے کر کے وار صدا میری حنوصیبت ڈال رکھا ہے میں تو کب کا مٹ چکا ہوتا تیری رحمت تُنہیں مجھے پال رکھا ہے یا اللہ چنلے مجھے بھی اپنے سجدے کرنے والوں میں میں کب میں کب تک بٹکتا پھیروں گا تُس سے دیری دنیا سے ساری زندگی گناہوں میں مصوب کر کے نہ جانے میں کس سکون کی تلاش میں ہوں میں خطاکار ہوں یارب لیکن تیرا نام گفور و رحیم ہے گناہوں میں کھو گیا ہوں مجھے تُس سے ملنا ضروری ہے کہ دل کی شرط نہ رکھ لینا میرا دل گناہوں سے چور چور ہے مجھے یقین ہے تو بخشے دے گا میرے سارے گناہ کیونکہ تیرا نام گفور و رحیم ہے ہمیں تو مانگنے کا صلیقہ بھی نہیں آتا اللہ پھر بھی ہر روز اللہ پاک کے آگے اس یقین کے ساتھ ہاتھ پھلاتے ہیں کہ اللہ پاک کے سوا ہماری دوائیں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں پھر اللہ پاک ہماری ٹوٹی پوٹی دوائیں نہیں دیکھتا بلکہ ہمارا یقین جو پختہ ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے اور ہماری دوائیں قبول کر لیتا ہے جب ہم مشکل میں دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ پاک جانتا ہے میرا بندہ کس تکلیف میں ہے بڑی امید لے کر میرے آگے ہاتھ پھلا رہا ہے تو اللہ پاک ہماری دوائوں کی لاج رکھتا ہے اور ہماری دوائیں قبول کر لیتا ہے یہی اس کی شان ہے یہی اس کی محبت ہے اللہ پاک بے اولادوں کو نیک و سال اولادتا فرما اللہ پاک ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی زیر نصیب فرما یا اللہ مجھے اتنا نہ دیکھ میں تجھے بول جاؤں میں نے اکثر قریبوں کا تیرا شکر ادا کرتے دیکھا ہے میں یہ بھی نہیں کہتا جو میں مانگوں وہ مجھے لازمی دے اٹھا کر ہاتھ بس اتنا کہتا ہوں جو تیری رضا ہے یا اللہ تیری بنائے ہوئی حدود کو توڑ کر میں تُسے اپنی بے سکونی کا شکوہ کر رہا ہوں یا اللہ گلتی میری ہے جو تجھے چھوڑ کر انسانوں پر بروسہ کر رہا ہوں یا اللہ تُو یا اللہ تُو دیتا بہت کچھ ہے لیکن میں گنتا انہی چیزوں کو جو مجھے حاصل نہیں میں روز گناہ کرتا ہوں اور تُو چھپاتا ہے اپنی رحمت سے میں مجبور ہوا اپنی عادت سے یا اللہ تُو مشہور ہے اپنی رحمت سے یا اللہ جو تُو نے مجھے عطا کیا وہ جو مجھے عطا نہیں کیا وہ جو مجھے دے کا لے لیا ان سب پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں جو تُو نے مجھے عطا کیا وہ تیری نعمت اور جو تُو نے مجھے عطا نہیں کیا وہ تیری حکمت اور جو مجھے دے کا لے لیا وہ میرا امتحان یا اللہ مجھے ہر حال میں تیرا شکر ادا کرنے والا بنا یا اللہ مجھ میں ہر عیب ہے مگر ذات ہے میری محبت خالص ہے میرا معذی اتنا خراب ہے میرا ہر گناہ تیرے سمنے بے نکاب ہے یا اللہ میرا صرف تجھ سے اتنا سوال ہے مجھے معاف کر دے تو رب ذل جلال ہے یا اللہ میری ذات کیا میری اوقات کیا مجھے طلب ہے صرف تیرے کرم کی یقین تیری ذات پر ہے لوگ دور جاتے ہیں یا چھوڑ جاتے ہیں یا اللہ کو یہ ایسا موجزہ کر دے خود کو میرا مجھے اپنا کر دے گمرانہ ہو جانے سنیا میں کہیں اب جیسا تو چاہتا ہے مجھے ویسا کر دے یا اللہ قربان جاؤں تیری ذات پر تیری محبت کا انداز اتنا سادہ ہے تیرا تجھے منانے کے لئے الفاظوں کی ضرورت نہیں پرتی تو ایک سجدے میں اپنا بنا لیتا ہے میرے مولا ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی زیارہ نصیب فرما یا اللہ پاک ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی زیارہ نصیب فرما یا اللہ پاک ہمارے دلوں کو اپنی محبت اتا کر یا اللہ پاک ہمارے دلوں میں اپنے اور اپنے پر حبیب کی محبت اتا کر یا اللہ مجھے شکر کرنے والا دل ذکر کرنے والی زبان اور تیری محبت میں رونے والی آنکھیں اتا کر میں بندہ تیرا گناہ گار ہوں لیکن پھر بھی تیری رحمت کا طلب گار ہوں یا اللہ مجھے اپنی گزری ہوئی زندگی سے سخت نفرت ہے میں اپنے گناہوں پرشن مندہ ہوں تجھ سے یا اللہ میں ابھی تک صرف تیرے کرم سے ہی زندہ ہوں اتا کر ایسا خوف جو میرے نفس کو پاک کر دے اور ایسی معرفت جو مجھے خواہ کر دے یا اللہ اتا کر مجھے بھی اپنے رحمت کے خزانوں سے میں نے خواب میں رہ کر اپنی اوقات سے میں رہ کر نہیں دیکھا صرف تیری محبت اور تیرے رحمت سے امید کرم ہے ورنہ ایسا مجرموں کہتے ہوئے مجھے حیاتی ہے یا اللہ جو بیگی ہیں میری آنکھیں عشقوں کے سمندر میں یہ مٹی کے بنے ہوئے انسانوں پر بروسہ کرنے کی سزا ہے غلط نہ ہوتے ہوئے بھی غلط ہو جانا آسان لگا مجھے صحیح ہو کر صحیح ثابت کرنا مشکل لگا مجھے یا اللہ میں تیرا عاشق ہوں یا اللہ میں تیرا چاہنے والا ہوں مگر ہے حسد کہ جن کو تو چاہتا ہے ویسا بنا دے شورت کا شوق کہا ہے مجھے میں تو بس عام ہونا چاہتا ہوں تیرے عشق میں نلام ہونا چاہتا ہوں یا اللہ پاہ جو کچھ مانگ آتا فرما جو نہیں مانگ سکے وہ اپنے شان کے مطابق آتا فرما یا اللہ پاہ جن لوگوں نے دماؤں کے لئے کہا ہے یا اللہ پاہ ان کی دل کی دماؤں کو ان کی نئے خواہشات کو نیک تمناوں کو اپنی برغہ میں قبول فرما یا اللہ پاہ جن بہنوں کے رشتے نہیں ہو رہے میرے مولا ان کو جل سے جل اچھا رشتہ آتا فرما یا اللہ پاہ ان کو اچھا رشتہ آتا فرما یا اللہ پاہ ان کو اچھا رشتہ آتا فرما یا اللہ پاہ جن بہنوں کے رشتے ہو چکے ہیں میرے مولا ان کو جل سے جل اپنے گھر کا گھر دے میرے مولا تو رحیم ہے میرے مولا تو ہماری دماؤں کو اپنی برغہ میں قبول فرما ہم سب کے دل میں جو بھی خوشہ جو بھی نیک تمنہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں میرے مولا تیرے آگے یا اللہ پا ہم سب کی دعوں کو اپنی برغہ میں قبول فرما یا اللہ پا تو رحیم ہے تو کریم ہے میرے مولا ہم سب کے ماں باپ کو بار بار اپنے گھر کی زیارہ نصیب فرما یا اللہ پا ہم سب کے ماں باپ کو بار بار اپنے گھر کی زیارہ نصیب فرما یا اللہ پاک جو مسلمان کرزدار ہے میرے مولا ان کو کرزے سے نجات اتا فرما یا اللہ پاک جو مسلمان بیمار ہے سب تعلوم بیمار ہے میرے مولا ان کو شفائے کاملہ آجلہ مستمر رہا اتا فرما یا اللہ پاک ملک فلسطین پر اپنا کرم فرما ملک فلسطین پر اپنا فضل فرما یا اللہ پاک ملک فلسطین پر اپنا کرم فرما یا اللہ پاک ملک فلسطین پر اپنی رحمت اتا فرما یا اللہ پاک جو رزق کے لیے یا اللہ پاک جو پریشانہ میرے بھائی یا اللہ پاک ان کو اچھا رزق عطا فرما یا اللہ پاک جو بہن بھائی یا اللہ پاک جو رزق کے لیے رزق کے لیے جوب کے لیے پریشانہ میرے مولا ان کو اچھی جوب عطا فرما یا اللہ پاک ان کے رزق میں برکت اور ترقی پیدا فرما یا اللہ پاک تو دماؤں کو ہماری کو اپنی برکت میں قبول فرما یا اللہ پاک تو رحیم ہے میرے مولا تو کریم ہے میرے مولا ہم سب کی دل کی میں جو بھی دوائیں ہیں جو بھی خواہشات ہیں جو بھی نیک تمنی ہے میرے مولا اپنی برغہ میں قول فرما یا اللہ محبت کا مال رکھتا ہے یا اللہ تو بخشتا ہے میرے سارے گناہ اور میری چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی سنبھال رکھتا ہے یا اللہ میں اکثر تجھے بول جاتا ہوں دن کی روشنی میں اور تُو رات کی طریقی بھی میرا خیال رکھتا ہے یا اللہ جن کے گھروں میں دیئے نہیں ہیں تُو نے ان کے لئے چاند ستارے اچھال رکھے ہیں یا اللہ تُو اپنے بندوں سے محبت کا مال رکھتا ہے یا اللہ صرف تیری ذات جو سب کا خیال رکھتا ہے یا اللہ تیرے کرم کے بروں سے یا اللہ مجھے اس دن سے بہت ڈال لگتا ہے جب میں تیرے سمنے کھرا ہوں گا اور تُو مجھے دکھائی نہ دے گا میرے گناہوں کی وجہ سے یا اللہ یہ جو اتنی دوریاں بنائی ہوئی ہیں میں نے تُو سے لیکن تُو سا قریب ہی کوئی نہیں کل اگر فرصت نہ ملی تو میں کیا کروں گا اتنی محلت نہ ملی تو میں کیا کروں گا روز کہتا ہوں کل نماز بنوں گا اگر کل زندگی نہ رہی تو میں کیا کروں گا یا اللہ تُو میری ہر پکار جانتا ہے میری ہر مانگنے کی ادا جانتا ہے بکھ رہا ہے کون کس طرح تُو سمیٹھنے کی وفا جانتا ہے اٹھایا ہوا ہاتھ حالی نہیں بیشتا تو محبت کی ہر زبا جانتا ہے میرے مولا جو کچھ مانگا تھا فرما جو نہیں مانگ سکے وہ اپنے شان کے مطابق تھا فرما اللہ ملک الحمد کمان تعلو وصلی علی محمد کمان تعلو فِنَّكُلُ تَقْوَا وَحِ الْمَغْفِرَةِ اللہ مهدنا فیمن هدئید وعافنا فیمن عافید اللہ مهدنا فی السرات المستقیم اللہ مهدنا فی السرات المستقیم رب دعالنی مقیم الصلاة من سریتي ربنا ودقب الدعا ربنا اغفرلی ولوالديا وللمؤمنین يوم يقوم الحساب ربنا ظلمنا رسنا بلللم تغفلنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا فی الدنيا حسنة وفی الاخرات حسنة وكنا عذاب النار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ان امنوا بربكم فامنا ففر لنا زنوبنا وكفر عنا سیاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا آتنا ما بعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القیامة انك لا تخلف الميعاد لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین يا حیو يا قیوم برحمتك نستغیس ماشاءاللہ یقینا آج آپ کو ویڈیو جمعے کی نماز کے بعد کی تھی ماشاءاللہ یقینا آپ کو آج بہت خوبصورت اور پیاری لگی ہوگی اللہ پاک آپ کی دل کی دماؤں کو اپنی برغم میں قبول فرمائے ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے حسیز وقارب کے ساتھ ضرور آج کی ویڈیو لازمی شیئر کیا رہیں اور ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں اللہ پاک آپ کی دل کی دماؤں کو اپنی برغم میں قبول فرمائے انشاءاللہ کل ایک نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ ضرور ملاقات ہوگی تب تک لئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ساتھ ضرور ملاقات ہوگی ساتھ ضرور ملاقات ہوگی